دوسرا واقعہ سماعت کریں کہ وہ کیا انداز تھے جن کی وجہ سے منافقین نے کہا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں انہوں نے کس انداز کو بیوقوفی کہا شفا شریف دوسری جل صفحہ نمبر 44 اور بخاری شریف کی شرع امدت القاری شرع بخاری تیسری جل صفحہ نمبر 37 یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جنگ یرموک میں یہ جنگ یرموک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں ہوئی یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو نجدی علماء ہیں سعودی عرب کے وہ کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں حضور سے نسبت رکھنے والی چیز سے برکت حاصل کرنا جائز تھا اور حضور کے وسال کے بعد برکت حاصل کرنا شرک ہے بلکہ جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور جو لوگوں میں باٹھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر اس میں بھی یہ بات لکھ دی اب دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے موے مبارک سے برکتیں حاصل کرتے اور حضور کے وسال کے بعد جنگ یرموک کا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نستور پہلوان سے ہوا دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا حتیٰ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر آگئے یعنی وہ آگے کی طرف آگئے آگے کی طرف جھک گئے اور ٹوپی زمین پر جا پڑی نستور کافر موقع پا کر آپ کی پشت پر آگیا پیچھا گیا اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار پکار کر اپنے رفقہ سے ساتھیوں سے فرما رکھے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو اللہ تم پر رحم کرے ایک شخص جو آپ کی قوم بنی مخزوم میں سے تھا وہ دھوڑ کر آیا اور ٹوپی آپ کو دی آپ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا کہ دشمن تو پشت پر آ پہنچا تھا اور آپ ٹوپی کی فکر کر رہے تھے حالانکہ ٹوپی اتنی قیمتی تو نہ تھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب اشاعت فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ اس ٹوپی میں سید عالم نور مجسم صل اللہ علیہ وسلم کی پشانی مبارک کے بال مبارک ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا اور صحابہ بال مبارک کی تعظیم کرتے اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت اسی عقیدے پر ہیں موہ مبارک کی تعظیم اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ اہل سنت میں پایا جاتا ہے پھر حضرت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے فرمایا عمر بھر ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ان کی برکت سے میں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے پھر میں ارز کروں کہ یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جن آدیس طیبہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے صحابہ نے برکتیں حاصل کی وہ تو زندگی کا واقعہ ہے زندگی میں جائز ہے اور وسال کے بعد حضور کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا یہ شرک ہے بڑی عجیب بات ہے شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے جو کسی کی زندگی میں کرنا شرک ہے وہ بات وسال بھی شرک ہے لیکن انہوں نے اس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اس واقعے سے یہ ثابت کیا کہ حضور کے وسال ظاہری کے بعد بھی آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکتیں حاصل کرنا جائز ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں کوئی شرک والی بات اس میں نہیں